بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہیں ہینا کوثر ان کا سوال ہے زاریہ نام کے معنی بتا دیجئے زاریہ نام رکھنا کیسا ہے زاریہ جو لفظ ہے یہ اردو کی جو لغات کی کتاب ہے فیروز اللغات جس کو کہا جاتا ہے اس میں اردو کی یہ لغات ہے فیروز اللغات میں زاریہ کے معنی لکھے ہیں نچلے جبلے کے پچھلے حصے کی ہڈی جو نچلہ جبلہ ہوتا ہے اس کے پچھلے حصے کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کو زاریہ کہتے ہیں اس معنی کے اعتبار سے زاریہ نام نہ رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے چونکہ زاریہ کی اتنے اچھے معنی نہیں ہے اور ہمیشہ حدیث کے اندر اچھے نام رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ اپنے بچوں کے اچھے معنی وارے نام رکھیں یا اسی طریقے سے ایم بی آئی کرام اور صحابہ صحابیات کے ناموں پر اپنے بچے بچیوں کے نام رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے زیادہ بائی سے برکت ہوتا ہے اس لئے زاریہ نام یہ مناسب نہیں ہے چونکہ اس کے اتنے اچھے معنی نہیں ہے ہم کو چاہیے کہ اچھے معنی وارے نام رکھیں یا پھر صحابیات رضوان اللہ علیم اجمعین کے ناموں پر اپنی بچی کا نام رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے زیادہ بائی سے برکت ہے صحابیات کے اگر نام دیکھنے ہو تو پلے لشٹ کے اندر آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر چالیس صحابیات کے ناموں کی ایک الگ ویڈیو بنی ہوئی ہے اسی طریقے سے کچھ نام اے سے وہ بھی بنے ہوئے ہیں اس میں بھی صحابیات کے بہت سے نام ہیں تو ہم پلے لشٹ کے اندر چیک کر کے کوئی بھی صحابیات کا نام منتخب کر سکتے ہیں صحابیات کے نام رکھیں گے تو ان کی نیک صفات بھی ہماری بچوں کے اندر داخل ہوگی فقط واللہ خوالہ